اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں لیاس بات کروں واکرین سے میں نے قاسم بھائی سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ کی نا پانچ ستمبر دوزار اکیس کی بات ہے آپ کی ایک ویڈیو تھی قاسم بھائی کی نا امام مہدی کے ٹائٹل سے ایک ویڈیو تھی تو وہ میں نے دیکھی تھی سب سے پہلے جب میں نے وہ دیکھی تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کی چینل کی ساری ویڈیوز دیکھیں پھر اس کے بعد قاسم بھائی کی چینل کی ساری ویڈیوز دیکھیں تو اس کے تقبید تین مینے بعد مجھے پھر نا قاسم بھائی سے ریلیٹر ایک فرسٹ ڈریم میرا آیا اور اس میں میں دیکھتا ہوں نا کہ ہم میں ہوتا ہوں قاسم بھائی ہوتے ہیں ہم ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں اور ٹرین میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں ان کو نہیں جانتا سب قاسم بھائی کو میں جانتا ہوں تو ہم انڈیا کے اندر جا رہے ہوتے ہیں ٹرین میں اور انڈیا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر کافی ایسے غصے ہو رہے ہوتے ہیں یعنی وہ چیخ رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایونکہ ہمیں پتھر مانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کاسم بھائی جو ٹرین کے سائیڈوں پر کلسیاں جو سیٹ ہوتی اس کے بیج میں چلنے کیلئے ایک راستہ سا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور میں ملوینی ان لوگ کے دھر کی وجہ سے نا سیٹ کی پیچھے ہے سا نا چھپا ہوتا ہوں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں جب ان لوگ کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ لوگ ہمیں مانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پہ جناب غصے ہیں تو میں پھر دل میں کہتا ہوں کہ ان لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پورا ہندوستان جو ہے وہ اسی آدمی کے ہاتھوں جنہیں یہ پورا ہندوستان فتح ہوگا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم جب انڈیا میں جا رہے ہوتے ہیں ہم ہم ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ ہم پہ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں اور میں پھر کہتا ہوں کہ ان لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ آدمی کون ہے اور انہی کے ہاتھوں جانہ وہ پورا ہندوستان فتح ہوگا ایک ایک درین دکھا تھا میں نے اور ایک دوسرا درین میں نے دیکھا تھا وہ بھی تقیباً یہ پانچ سی تب با دوزار اکیس تو اس کے تقریب میں چھ سات مہینے بعد پھر میں ایک اور ڈریم دیکھا تھا اس ٹائم میں بھی تھوڑا بہت برگراؤنڈ بھی بن گیا تھا میں جنا گھر میں بھی اس بھائی کی جو میں نے بات کی تو کسی نے پھر یقین نہیں کیا دوستوں سے بھی بات کی تو ان نے بھی کوئی یقین نہیں کیا تو میں نے پھر ڈریم دیکھا تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میں ہوتا ہوں میرے بھائی ہوتے ہیں میرے والد صاحب بھی ہوتے ہیں اور باقی کچھ دوست غربی ہوتے ہیں اور ہم ڈریم کے اندر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ہم جا رہے ہوتے ہیں آگے اور کاسم بھائی میں مرسد جا رہے ہوتے ہیں ہمارے آگے آگے تھوڑا جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ کاسم بھائی تھوڑا سا ہم سے الادہ ہو کے نا تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں تھوڑا تیز ہو کے نا تو آگے چلے جاتے ہیں اور آگے فل اندھیرہ ہوتا ہے بلکل اندھیرہ ہوتا ہے قاسم بھئی ہم سے علادہ ہوگی نا تو آگے جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے جو نا میرے دوست اور بھائی اور ابو اور یہ سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار تم کہتے ہو یار یہ قاسم بھائی جو نا یہ امام مہدی ہے تو اس کی کیا نشانی ہے جو تم اس کو امام مہدی کہہ رہے ہو تو میں ایک دم دل میں سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار اللہ بس کی کیا نشانی ہوگی کہ میں ان کو دکھاؤں تو ایک دم جیسی میں یہ کہتا ہوں تو ایک دم قاسم بھائی آگے جو اندیرے میں جا رہے ہو تو بلکل راستہ ہوتا ہے وہ فل اندیرہ ہوتا ہے تو ایک نور ساتھ ہے اور قاسم بھائی کی بلکل سامنے آکے وہ نور گرتا ہے وہ تو جیسی میں وہ دیکھتا ہوں تو میں ایک دم خوشی سے اور زور سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ دیکھیں وہ اللہ تعالی نے اپنی نشانی دکھا دیئے قاسم بھائی کی امام مہدی ہونے کی تو میں ان کو پھر دکھاتا ہوں اور اس میں میں وہ نور جو دیکھتا ہے وہ بڑی سپیشل قسم کا روشنی ہوتی ہے وہ بڑی میں نے وہ فرس ٹیم میں نے وہ دریم ایسا نور دیکھا کہ وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ بلکل سفید شفاف سفید روشنی ہوتی ہے اور وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ ہوتی تو بہت تیز ہے لیکن اس کو آپ کھلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے تو اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح کہ بلکل تیز روشنی ہوتی ہے لیکن اس کو میں کھلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں اور ایسا بھی ٹھنڈی سی اس سے تاثیر آ رہی ہوتی ہے آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی ایسی روشنی ہوتی ہیں تو وہ جیسی میں روشنی دیکھتا ہوں تو میں پھر اپنے بھائیوں سے اور ابو سے اور باقی دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ دیکھے اللہ تعالی نے اپنی نشانی جو نے وہ دکھا دیا تو یہ ایک ڈریم میں نے دوسرا ڈریم میں نے دیکھا تھا